سال تک اس کا جواب نہیں آیا میری کوتہ ہی سمجھیں یا ذاتی مجبوری سمجھیں میں ایک روز غیر آزر ہوا وہ سوال اس دن آیا ڈیڑھ سال بعد اب ہر بار میں اس کا انتظار کرتا رہا ڈیڑھ سال تک وہ سوال نہیں آیا لیکن میں اس روز موجود نہیں تھا اس کا جواب سراسر غلط دیا گیا میری آپ سے گزارش ہے سر یہ پلیز ریپیٹ کروا دیں آپ جو ہے نیا سوال ڈال دیں حالانکہ اس کو ایجنڈے میں آیا اب وہ آپ نہیں تھے ہمیں ایجنڈے میں لائے اگر اس کا جواب اس میں لکھا ہوا تھا اگر اس کو آپ مطمئن نہیں ہیں آپ نیا سوال ڈال دیں اس کو انشاءاللہ لائیں گے جی محترمہ سائرہ بانو صاحب مائک کھولیں جی جی ابھی میری ساتھی ممبر نے ایک سوال کیا تھا میرا بھی وہی کنسرن ہے کہ یہاں سے ڈیلیگیشنز جاتے ہیں لیکن شاید آپ کو جی ڈی اے کا نام نہیں پتا وہ صرف ووٹنگ میں یا آئیز نوز یا ڈس بجانے میں تو کوئی پیچھے سے وہاں سے چیپ فپ دیکھتے ہیں لیکن جی ڈی اے کہیں نہیں گیا اور آئیم سوری مجھے کسی ایک علاقے کا نام لینے پر مجبور نہ کریں وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کس علاقے کے مخصوص لوگ سب ڈیلیگیشنز پر جاتے ہیں مطبعی جی ڈی اے اس میں کیوں نہیں ہے بھی لاسٹ جو ڈیلیگیشن گیا تھا اس میں ایمکی ایم سے بھی تھے کاف لیک سے بھی تھے لیکن جی ڈی اے نہیں تھی ایسا نہیں ہے کہ کہیں ہم لوگ گئے نہیں ہے یہ ہم لوگوں کو بہت شوق ہے برد ظاہر ہے گورنمنٹ میں ہے اگر کوئی ڈیلیگیشن جا رہا ہے تو ہر میمبر کی خواہش ہوتی ہے لیکن ایک مخصوص طبقہ ہی جاتا ہے اب یا تو مجھے کے پی کے کا ڈومی سائل بنانا پڑے گا انشاءاللہ تمام پوری کوشش ہوگی کہ تمام جماعتوں کی نمائندگی ہو آئندہ کہیں پہ بھی کوئی امارا وفد جائے گا پارلیمانی تو اس کے اندر پوری کوشش ہوگی جی آغا رفیولہ صاحب جناب جناب سپیکر صاحب بہت مہربانی ہے آپ کی جناب سپیکر صاحب یہ جو میرے سوال کا جواب مصول نہیں ہوا یہ اصل میں میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے یہ حکم صادر فرمایا تھا جو ڈاکٹروں کے اور ان کی لئے جو آرڈر کیے تھے اس کے بعد جو ان کی لسٹ تھی اس میں تبدیلی کی گئی ہے تو میں یہ اس ہاؤس کو اور خاص طور سے کیابنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کونسی طاقت ہے جو پرائم منسٹر سے ہٹ کے لسٹوں میں ردے بدل کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے آرڈر کے بعد اور سر یہ جو آپ کی تواصل سے ایک بہت اہم ایشو کی طرف توجہ دلواؤں گا کہ جو چائنہ کی ویکسین لگوائی ہوئی ہے ڈبلیو ایچو نے اس کی منظوری دیئے پورے پاکستان کے لوگ اب باہر جانے جانے کے لیے مختلف ممالک کا اس کے پر پابندی ہے تو اب اگر نئی ویکسین جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ لگوانے جاتے ہیں تو وہ لگتی نہیں ہے تو برائے مہربانی اگر اس ہاؤس کے ذریعے اس پورے ملک کے لوگوں کو یہ تشویر سے یہ دور کی جائے بہت شکریہ ابھی یہ وقفہ سوالات ہے وہ دیا میں نے اس لیے تھا کہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جواب نہیں آیا وہ پھر دوسری طرف نکل گئے کہ وفد جو جاتے ہیں ڈیلیگیشن اس پہ ہمارا نام نہیں ہے یہ بھی وقفہ سوالات ہے اس پہ تو وقفہ جی 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 جاوید جی شکریہ سپیکر صاحب میں آ رہا ہوں جی ابھی اس پہ آ رہا ہوں سولہ جولائی کو میں نے ریز کیا تھا میرا سوال جو دو سال سے پینڈنگ تھا آپ نے جناب رولنگ دی تھی کہ نیکسٹ روٹا ڈے پہ لگے گا وہ نیکسٹ روٹا ڈے جو ہے وہ اس منڈے کو تھا میں نے اس پہ پوائنٹ آؤٹ کیا سپیکر صاحب نے کہا جی اس پہ میں آپ کو فوری طور پہ رپلائے کرتا ہوں تیسرا دن ہے دو سال سے کوسچن ہے تین دفعہ وہ آئے چوتھی دفعہ جو اس دفعہ سوالوں کی تفصیل تھی اس میں سولہ جولائی کو اس نے آنا تھا میں نے آپ کے نوٹس ملایا کہ کوسچن لکھا بھی نہیں گیا تھا اور اس میں جواب یہ تھا کہ اس کی ایڈمیزبلٹی جو ہے وہ ریکنسیڈرڈ ہوگی دو سال سے صرف سمپل سوال تھا آپ نے رولنگ دی اس کے باوجود سپیکر صاحب نہیں ملا دیکھ رہے ہیں سپیکر صاحب دیکھ رہے ہیں اس پہ ایکشن لیں اور ان سے پوچھیں سپیکر صاحب دیکھیں وقفہ سوالات پہ آتے ہیں محترمہ شاہدہ ریمانی صاحبہ سوال نمبر بتائیں بہت شکریہ ریپریسیشن نمبر 38 جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زمنی سوال پوچھیں سپیکر صاحب اس میں جواب دیا گیا ہے کہ سگریٹ برٹس فیلٹر کی شکل میں تقریباً سسٹین تھاؤزن ٹن فضلہ بنتا ہے میرا سپلیمنٹری ہے کہ یہ فضلے کو کیسے اور کہاں ٹھکانا لگایا جاتا ہے دوسرا اس میں سوال یہ ہے کہ لکڑی کی آسطن سالانہ خپد دو سو پندرہ میلین کلو گرام ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت درخت کٹنے سے جو ماحولیات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اب اس میں دو سو پندرہ میلین کلو گرام جو لکڑی درخت کٹ کے حاصل کی جاری ہے تو تین سالوں میں حکومت نے اب تک ان میں کتنے لوگوں گیس پہنچائی کتنی انڈسٹریز کو اور تیسہ سوال اس میں یہ ہے کہ فیلٹر بڑھ سگریٹس کے لازمی جز ہوتے ہیں انہیں سگریٹس سے ختم نہیں کیا جا سکتا لہذا بینل اقوامی سگریٹ انڈسٹری جو ہے کور کبار کو یعنی کم کر کے فیلٹر کے سائز کو کم کر رہی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں اگر بینل اقوامی انڈسٹری کم کر رہے ہیں تو ہمارا اس میں کیا کردار ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں جی علی محمد خان صاحب صرف تین سوال محترمہ رمانی صاحب نے پوچھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد لیکن اس کے حوالے سے چونکہ پارلیمنٹری افیرز کے حوالے سے بات اٹھی ہے میں بھی موجود ہوں ڈاکٹر باب روان صاحب بھی تشریف فرما ہے دیکھیں میں ایک یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ حکومت کی بحاف پہ اور آپ کے ساتھ کلوز ورکنگ ہے ہماری ناشنل اسمبلی کے ساتھ ہماری منسٹری کی میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ کسی بھی اپوزیشن کے آنربل میمبر کا سوال رکا جاتا ہے کچھ بھی اب اس میں ایک بات ہمارے آنربل میمبر نے کی کہ میجستن نہیں آیا اس نے لگا دیکھیں یہاں کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس دن کس میمبر نے آنا ہے بہرحال میں دوبارہ یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوال کے جواب نہیں آئے آج نہیں آئے وہ منسٹریوں کے پاس ویلیڈ ریزنز ہوتے ہیں کچھ کے وہ پرپیئر کر پاتے ہیں ہاف کک جواب وہ نہیں دے سکتے لیکن آج ان سے ہماری بھی منسٹری رابطہ کر لے گی ایک ایک سوال کا کہ بھی آپ کا جواب کیوں نہیں آیا روٹا ڈے کے حوالے سے ان میں بات کی ہے دیکھیں ہر دن ہر منسٹری کا نہیں ہوتا کوسچن آر میں آج اگر آپ کا لگ گیا ہے تو پھر اگلے افتیاب کا نمبر آئے گا ہو سکتا ہے اس دن ہم نے ارجان کر دیا ہو ہماری بیش میں کروڈ کی وجہ سے چھوٹیاں بھی بہت ہوئی ہیں ایسی کوئی ریزن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ابھی ایک سوال کے بارے میں میرے خیال میں آنربل پٹیل صاحب نے بھی شاید ابھی بات کیا اور ہمارے میمبر نے جو سوال آپ کا نہیں آرہا آپ ہمیں بتائیں اس کو ہمیں ایک سپیشل پرائیورٹی پن کر آپ کے آفیس کو ریکویسٹ کر دیں گے کہ یہ سوال دو سال سے یا چھے مینے سے نہیں آرہا دوبارہ آپ لیں ہمیں جواب دینے میں میری حکومت کی ہماری حکومت کی کسی منسٹری کو کوئی تعمل نہیں ہے جو چیزیں آپ کے سامنے سے رکھیں گے جو میڈم رحمانی صاحبہ نے سر بات کی ہے ایک تو نے کہا کہ فضلہ جو ہے اس کو کہاں ڈمپ کیا جاتا ہے بڑے شہروں کے بار کچھ ڈمپ ایریاز جو ہیں حکومتوں نے جو بلدیاتی جو ہیں لوکل گارمنٹس یا سبائی حکومتوں نے منتخب کیوئی ہیں وہاں ان کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے انہوں نے فرمایا کہ اس کا جو سگرٹ کا جو بٹ ہے جو جان سے اس کو سموک کیا جاتا ہے اس کو کم کیا جارہا ہے یہ ایک اچھی تجویز ہے اس کے بارے میں فیلال اس سوال میں چونکہ ایسا نہیں پوچھا گیا تھا میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے لیکن ایک پالیسی ڈیسیجن ہے کہ اس کو کم کرایا جائے درخت لگائے جائیں اور پچھلے ہفتے شاید سی ڈی اے کے حوالے سے ایک آیا تھا اور انشاءاللہ اس مونسون میں کم از کم کچھ ساڑھے تین لاکھ درخت صرف جو ہیں وہ اسلامباد کیپٹل ٹیریٹر لگائے جا رہے ہیں تو جتنے درخت کٹے جا رہے ہیں پالیسی آپ کی حکومت کی یہ ہے کہ ایک درخت کٹے تو دس درخت جو ہیں وہ لگائے جائیں جی محترمہ شاہدہ ریمانی صاحبہ کہیں جی پرائم منسٹر کا پروگرام دیکھ لیں درخت کٹنے میں نے ان سے پوچھا کہ درخت جو کٹنے سے روکنے کے لیے آپ نے کتنے ایریاز میں گیس پہنچائیں کیونکہ گیس جو ہے وہ سستی بھی پڑتی ہے اور اس سے آپ کی ماحولیات کو بھی فرق پڑے گا وہ میں سمجھتے ہوں بڑے امپورٹنٹ کیوش چین اگر اس کو آپ کمیٹی میں بھیج دیں دوسرا میں معذرت کے ساتھ رات کو یہ میرے ہاتھ میں چوہے نے کٹا ہے میں سو رہی تھی اور ابھی گئی ہوں میں نے ٹیٹنس کے انجیکشن لگوایا ہے ابھی انٹی ریبیز انجیکشن لگوایا ہے یہ کب تک ہوتا رہے گا ہم لوجز میں آکے چوہے نے یہ دیکھیں یہ کٹا ہے جی اس پہ وہ کرتے ہیں جی اس کو میں جو ڈائریکٹر ہے اس کو عدایت کرتا ہوں اور اس پہ دیکھتے ہیں جی جی علی محمد خان صاحب سر یہ سر میں اگر عرض کروں ایک تو سی ڈی اے کے حوالے سے ہے وہ دیکھ لیں گے ان کو جی ہاں سی ڈی اے پہداد کرتے ہیں کہ اس کے لیے جو بھی مناسب اقدامات ہیں چوہوں کے خلاف وہ لیے جائیں لیکن جو دوسرا جو ان کا مین بڑا امپورٹنس سوال ہے کہ درختوں کی کٹائی روکنے کے لیے گیس سپلائی کو جو ہے اگر آپ انشور کریں تو درختوں کی کٹائی کم ہوگی یہ بڑا بیلڈ ان کا سوال ہے یہ بڑا امپورٹنس سوال ہے مجھے اس موقع پہ ہمارے شیر اکبر خان صاحب بھی آدھ آتے ہیں ہمیشہ بنیر کے حوالے سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بنیر میں درختوں کی بڑی کٹائی ہو رہی ہے تو آپ سوئی گیس کی سپلائی کر دیں تاکہ درخت نہ کٹیں اس وقت بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے ریکوور ہو رہے ہیں سر ایسے کوئی ڈیریکٹ سٹڈی تو نہیں ہے کہ ہم کن کن علاقوں میں گیس سپلائی کریں صرف درخت کی کٹائی روکنے کے لیے لیکن دونوں چیزوں پر الٹرنیٹوی کام ہوتا ہے کہ درختوں کی کٹائی روکی جائے وہاں درخت لگائے جائیں اور میکسیمم علاقوں کو جو ہے وہ گیس سپلائی کی جائے لیکن ایسی کمپیرٹیو سٹڈی کہ وہ کون سا علاقہ ہے درختوں کی بہت کٹائی ہو رہی وہاں گیس پروائیڈ کی جائے اس پہ میرے خواہد میں مزید سٹڈی کی ضرورت ہے کیونکہ ایسی کوئی سروے ایسی کوئی سٹریٹیجک جو ہے دسکشن میرے نالج میں نہیں ہے انہا اس سوال میں اس کا کوئی تھا لیکن اس پہ اگر کوئی سٹڈی ہوئی ہے ریسرچ ہوئی ہے میں میڈم رحمانی صاحبہ کو بتا دوں گا اگر نہیں ہوئی تو اس پہ منسٹری کو ہم کہہ دیں گے یہاں سے آج ریکمینڈیشن چلی جائے گی کہ آپ اس پہ بھی ورکنگ کریں کہ وہ کون سے علاقے ہیں جہاں بورٹ کوئی قیمتی درخت ہیں اور وہاں گیس سپلائی یا کوئی بھی الٹرنیٹیف فیول پروائیڈ کر کے ہم درختوں کی کٹائی کو روک سکتے ہیں شکریہ صحیح جی جی اگلا سوال جناب سکندر علی رہو پوتو